آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈراما سیریل بوجھ میں سونیا کا کردار نبھانے والی اس خوبصورت اداکارہ کے بارے میں بہت سے دلچسپ باتیں شیئر کریں گے کہ اصل میں یہ کون ہیں کیسی ہیں کیا کرتی ہیں اور یہ کس فیملی بیگراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں اور سب سے ہم بات کی شو بیز انڈسٹری کے کون سے مشہور اداکار ان کے سابقہ شوہر اور کون سی مشہور اداکارہ ان کی بہن ہیں یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک بہ آسانی پہن سکے شکریہ جی تو ناظرین ہم بات کرے تھے ڈراما سیریل بوجھ میں سونیا کا کردار نبھانے والی اس خوبصورت اداکارہ کی جن کا اصل نام سنا فخر ہے یہ ایک ٹلینٹی روباست لائیت پاکستانی اداکارہ اور ٹاپ موڈل ہیں یہ سولہ جون نائنٹین سیونٹی نائن کو ملتان میں پیدا ہوئیں اس وقت ان کی عمر تقریباً تین تالیس سال ہے اور اب یہ اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی میں رہائش پر زیر ہیں اداکارہ سنا فخر جیسی ٹیلی ویژن سکرین پر دکھائی دیتی ہیں اصل میں یہ ویسی نہیں ہے اصل میں یہ انتہائی سٹائلش اور بول خیالات رکھنے والی اداکارہ ہیں اب اگر بات ان کی ایجوکیشن کی کریں تو انہوں نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے امدہ قدو کامت اور دلکش پرسنیلٹی کی مالک اس اداکارہ کی آئیز کا کلر ڈاک براؤن جبکہ ہیرز کا کلر بھی براؤن ہے اور ان کی ہائٹ پانچ فٹ آٹھ ہنچ ہے اور ویڈ تقریباً سکسٹی فائب کے جی ہیں ان کا مذہب اسلام ہے اب اگر بات ان کی فیملی کی کریں تو ان کی فیملی میں سے کسی کا بھی شو بیز سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ان کی فیملی میں ان کے والدین کے علاوہ ان کی دو بہنیں ہیں ان کی بڑی بہن فرزانہ تاہین بھی ان کی طرح شو بیز انڈسٹری کی بہترین اداکارہ ہیں اور اداکارہ نور بخاری ان کی خالہ زاد بہن ہیں اور اصل زندگی میں یہ شادی شدہ ہیں ان کی شادی فخر امام سے ہوئی تھی لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی اور چودہ سال بعد دلاق پر ختم ہو گئی اور ان کے دو کیور سے بیٹے بھی ہیں اب اگر بات ان کے شو بیز کیریئر کی کریں تو انہوں نے ایزا موڈل شو بیز انڈسٹری کو جوائن کیا موڈلنگ میں بے پناہ نام بنانے کے بعد انہوں نے ایکٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ان کی پہلی فلم راجہ صاحب دو ہزار دو میں آن سکرین دیکھی گئی جس میں ان کی شاندار اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اس کے بعد انہوں نے بے شمار پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں کام کر کے انڈسٹری میں اپنا نام بنایا لیکن انہیں زیادہ شورف فلم یدی لاپ کا ہوا سے ملی اس فلم میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا ان کے مشہور ڈراموں میں قیام تیری بے ہی سی تیری راہ میں اور زخم جیسے ڈرامے شامل ہیں ان تمام ڈراموں میں ان کے منفرد کرداروں کو بہت پسند کیا گیا اور یہ آج کل ہمیں ڈراما سیریل بوجھ میں اداکارہ ریج مہیدین کے ساتھ اپنی شاندار اداکاری کے جوہور دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جی تو ناظرین آپ کو اس لینٹیڈ اور خوبصورت اداکارہ سنافخر کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا